اوزباللہ امیل شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پاکستان فری ایڈوکیشن سسٹم آج جنرل نالج کی ہماری سب سے پہلی کلاس ہوگی اس کلاس میں ہم پاس پیپر سے لیے گئے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو سٹڈی کریں گے صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ ساری چیزیں نوڈ کرتے جائیں اور ان تمام چیزوں کو ڈیلی بیسز کے اوپر ریوائز کریں تو انشاءاللہ ایک ماہ کے بعد آپ بہت سی چیزوں کو آپ کے اندر انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے گی جنرل نالج کو یاد کرنے کا سب سے آسان جدیہ یہ ہے کہ آپ اس کو چیزوں کے ساتھ لنک کرنا شروع کر دیں جب چیزیں لنک ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کو ایک لمبے عرصے تک میمورائز رکھتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف نمبر ون ٹکہ کس ملک کی کرنسی ہے تو ٹکہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے بنگلہ دیش کا درلہ حکومت دھاکہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ انفرمیشن جو ہم نے لنک کر رکھی ہے تو بنگلہ دیش کی کرنٹ پرائیم نیسٹرز کا نام شیخ حسینہ ہے اس کی اپوائنٹڈ کب ہوئی ہے 6 جنوری 2009 کو اس کے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بائی دی پریزیڈنٹ اور یہ پریزیڈنٹ اس کے کون سے ہیں لاجدین احمد صاحب یہ اس کے پریزیڈنٹ ہے اب بنگلہ دیش کی ہسٹری میں سب سے جو لمبا ٹینئور ہے وہ شیخ حسینہ کا ہے شیخ حسینہ یہ شیخ مجیبرمان کی سسٹر ہے جب انشاءاللہ ہم 1971 کی وار پڑھیں گے ٹھیک ہے جس میں بنگلہ دیش جو تاہم سے علیدہ ہو گیا تھا تو اس میں اس کا کافی رول رہا ہے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھوٹان کا درلہ حکومت تھمپو ہے اس کے بعد انڈونیشیا انڈونیشیا کا درلہ حکومت جکارتا ہے اور اس کی کرنسی بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بھی انہوں نے بعض پیپر میں پوچھی ہوئی ہے کہ انڈونیشیا کی جو کرنسی ہے وہ کون سی ہے تو اس کی کرنسی ہے روپیا اچھا تو انڈونیشیا کیا ہے لارجس مسلم عبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ کون سا ہے وہ انڈونیشیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیپال کا درلہ حکومت کون سا ہے کھٹمنڈو یہ آرت اوشینک وارٹر جو ہے یہ تقسیر سمندروں کو پانچ سمندروں کو یہ بھی آپ نے جائے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ آرت جو اوشینک وارٹر اس کے کیا چکر ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے اوپر تو ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا کون سا ہے دنیا میں امسی کیوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس لیس کے اوپر تھوڑا فوکس کرتے ہیں تو دنیا میں بریعظم کی تعداد کتنی ہے ساتھ سب سے پہلا ایجیا افریقہ یورپ نارت امریکہ ساؤت امریکہ اسٹیلیا اوشینیا بھی اسی کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا اس کے بعد کیا ہے انٹارکٹری کا عبادی کے لحاظ سے ان کی یہ ریشو انہوں نے بتائی ہے ٹھیک ہے عبادی کے لحاظ سے کون سی یہ 69% 69 اشاریہ 0.8% مطلب سب سے عبادی اس کانٹینٹ میں رہ رہی ہے اس کے بعد 18.15 یہ سیکنڈ افریقہ میں اس کے بعد یورپ 9.20% نارت امریکہ 7.51% ساؤت امریکہ 5.47% اور اسٹیلیا اور 0.57% انٹارکٹری کا میں 0 ہے ابھی اس نے بات کی ہے ایریا کلومیٹر کی کہ اسمالیس جو ہے وہ کون سا ہے تو ابھی دیکھیں یہ اسٹیلیا یہ اسٹیلیا 84 86 460 اس کا ایریا مربع کلومیٹر ہے تو یہ سب سے چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہوگا وہ ہے اسٹیلیا چوتھے نمبر کے اوپر ہے ورڈ وار ٹو واز اینڈ دوسری جنگ عظیم کام ختم ہوئی تو یہ 1945 میں ختم ہوئی تھی شروع کام ہوئی 1949 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی 1914 میں اور اختتام ہوئی تھی 1918 میں 7.00 کے اوپر ہے The First Secretary General of United Nations تو United Nations کا جو پہلا Secretary General تھا وہ کون تھا وہ ٹرائی گیف لائی تھا اس کے ساتھ بعض ٹیسٹوں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹونیس گیٹاریس جو ہے اس کا تعلق اس ملک سے ہے تو اس کا تعلق پرتگال سے ہے پاکستان نے United Nations کو کب جوئن کیا یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے 30 ستمبر 1947 کو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ کو حاصل کیا اس کے بعد یہ بھی ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو کب بنایا گیا تو 24 اکتوبر 1945 کو سین فرنسیکو کالیفورنیا یونائٹ سٹیٹ آف امریکہ میں اس کی انگریشن کی گئی تھی یہ بھی زیادہ میں رکھنا نمبر ایٹ دہ ہارٹیس ڈیزرٹ آف دہ ورڈ دنیا کا گرم ترین سہرا کون سا ہے تو وہ ہے سہارا ڈیزرٹ سہارا ڈیزرٹ اس میں بعض اوقات یہ بھی پتہ کیا ہوا ہے کہ یہ سہارا ڈیزرٹ یہ کس کنٹیننٹ میں سیچوئیٹ کرتا ہے یہ افریقہ کانٹیننٹ میں سیچوئیٹ کرتا ہے نائنٹھ نمبر کے اوپر ہے دہ آرٹھ سمالسٹ اوشین دنیا کا چھوٹا ترین جو سمندر ہے وہ کون سا ہے وہ آرٹیک ہے اور سب سے بڑے کہ اگر بات کی جائے تو وہ پیسیفک اوشین ہے ٹینتھ نمبر کے اوپر ہے دہ آرٹھ سیکنڈ لارجس اوشین ایز یہ آنٹلانٹیک اوشین ہے